اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹو جوب بزار دوستانی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جوبز کے بارے میں اس پہ ہم آلیٹی کمپنیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل جوب بزار پہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو مکمل انفرمیشن ہے اور اس کا چکویٹ ایریا کوالفکیشن وغیرہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا دیکھنا ہے اسکرین تک دیکھنا ہے اور سکپنے ہی کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جوب بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایکون کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی بیس پہ جو ملتی رہے دوستو آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوب بزار ایسا آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جوب بزار ڈاٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی سامنے جو sortir open ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہے یہاں پہ آپ نے click content جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو post notification ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ تھوڑی سے نیچے آ کر description read کر سکتے ہیں یہاں پہ previous video checker یہاں پہ click کریں کہ apply کر سکتے ہیں application form checker اور اس کا complete advertisement جو کہ کافی large ہے آپ یہاں پہ clear format میں checker سکتے ہیں سو یہاں پہ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس ٹھیک ہے یہ بہت اچھی جاب ہوتی ہے اسپیشلی اس میں جو جنر آڈیٹر کی جاب سے جو ہے مطلب آڈیٹر کے لیے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وائٹ کالر جاب ہوتی ہے بہت اچھی جاب ہے اس کی ٹھیک ہے سو یہاں پہ اب موسٹی جو ہے اس میں جنر آڈیٹر کی ویکنسی اس کے لیے کامرس یا فائنانس یا اکاؤنٹ یا پھر بینکنگ ولی اس نے آپ پلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بیسنس امتر ہی اور فائنانس اکاؤنٹنگ میں آپ کے پاس بی کام بی بیےoples mba bs комmerts bs فائنانس اس قسم کی ڈگریز ہیں آپ کے پاس یہ پہ اصوصیت ڈگری ہے آپ کے پاس پرٹیکلر سبجیکٹ میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے درائیور ہے پرام بھی پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں اگڈ ریٹ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیٹر سائنس ٹرائپ میتھ فیزیس کے ساتھ اس کے لئے ہاں پہ ٹیلی فون اور پیٹر انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں نائب کانسیت ہے پرمپی پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اب ایسے ہم اس کو آلیڈی پریویس ریڈیو میں ڈسکس کر سکے ہیں کہ کون سے آفس میں کتنی سیٹے ہیں تو وہ آپ نے اس کو چیک اٹھ کر لینا ہے سو یہاں پہ اس چینو ٹائپسٹ بھی ہے جن کو شانٹ ہند آتی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے سویپر کی ویکنسیز ہیں اس میں پرمپی پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مطلب کلرک کی بھی ویکنسیز ہیں لڈی سی کی اور یہاں پہ دفتری کی ویکنسیز ہیں کارپینٹر کی ویکنسیز ہیں پرمپی پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں سینٹی ویکرز کی ویکنسیز ہیں ڈی سی اپر ڈیو ایک لئے کی ویکنسی ہے انٹر والے اپلائے کر سکتے ہیں ڈی سی ہے میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں سو یہاں پہ یہ مطلب ٹوٹل جو ویکنسس ہیں وہ چار سو گیارہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ کو یہ سارا جو سیکنس ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ والی ویڈیو چیک کرنا ہوگی ٹھیک ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کمپلیٹ اس کا جو ویکنسس کی ڈسٹریبیشن ہے اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اب اس کے دو میٹرڈ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا میٹرڈ جو ہے آن لائن ہے لیکن میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ آن لائن اپلائے کریں کیوں کیونکہ آن لائن اپلائے کرنا ہے تو پھر مینویل بھی کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن مینویل کرنا ہے تو پھر آن لائن نہیں کرنا ہے تو جب مینویل کرنا ہے تو پھر آن لائن کرنے کو فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مینویل ہی کریں سے یہاں پہ دیکھیں اس کی جو لاسٹ ڈیو بارچار نومبر sen door سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انلائن کرنا ہے تو پھر مینول بھی کرنا ہے مطلب آپ کو ڈاکومنٹ ان کو سینڈ کرنا ہے یہاں پہ نہیں کرنا تو اس سے بے ترہ کہ منولی آپ کو چھوڑیں دیکھیں۔ جو ہے سی جی اپلیکیشن فارم جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اپلیکیشن فارم آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے اور سے دیکھنا ہے میڈیو کو ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں کافی سارے ہوس آفیس ہیں یہاں پہ دیکھیں آفیسlaw schools ہے اور یہاں پہ sai disco عڈ istiyorum اور یہاں پہ ای جی سارے آفیس جو ہے ہمچ ہے پنجاب ہے لاہور کا ایجی آفیس سندھ ہے تو یہاں پہ جس آفیس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک سی زیادہ آفیس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایزمپل مطلب میں آپ کو ریکومنٹ یہ کروں گا کہ آپ اس آفیس میں اپلائی کریں ایک تو جس میں آپ کا دو مثال فال کرتا ہو فور ایزمپل آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیڈکورٹر میں یا اسلامباد ایجی پی آر آفیس اسلام دیکھیں جو سی جی آفیس ہوتا ہے یا اور آفیس ہے ٹھیک ہے لیکن ایجی پی آر آفیس آڈیٹر جنرل آپ پاکستان ریوینیوز ٹھیک ہے یہ سی جی کے انڈر کام کرتا ہے اسی طرح جو پروینسیل آفیس ہے تو وہ جو ہیں مطلب ایجی آفیس جسے اکاؤنٹن جنرل پنجاب اکاؤنٹن جنرل سندھ اکاؤنٹن جنرل جو ہیں وہ کے پی کے اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو فور ایزمپل آپ نے کرنا ہے اپلائی آم یہاں پہ ایجی پی آر آفیس اسلامباد اور آپ جنرل آڈیٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹونٹی فور ویکنسیز ہیں تو پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس آفیس میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس آفیس میں ویکنسیز کتنی ہے تو ہمیشہ وہاں اپلائی کریں جہاں پہ نمبر آ ویکنسیز زیادہ ہو تو فور ایزمپل آپ نے اس آفیس میں یہ دیکھیں آڈیٹر جنرل آپ پاکستان ریوینیوز اسلامباد ٹھیک ہے آپ نے اس پوسٹ کے لئے اپلائی کریں آپ کی پوسٹ جس آفیس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ کی پوسٹنگ وہیں پہ ہوگی سو یہاں پہ دیکھیں آپ اس میں کوٹا اوپن میرٹ پہ بھی ہے پنجاب کا بھی ہے سندھ کا ہے کے پی کے بلو جسان پارٹا یہ سب کچھ اس میں منشن ہے اٹھارے سے تیس سال تک اس میں ایج نمیٹ ہے تو اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہ اپلیکیشن فارم سب بھی کے لئے یہ ہی ہے سب سے پہلے پوسٹ اپلائیڈ فار ٹھیک ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے آپ نے فور ایسیمپل کرنا ہے جنرل آڈیٹر کے لئے یہاں پہ لیکن جنرل آڈیٹر انڈر کوٹا کس کوٹا پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اوپن میرٹ پہ پنجاب پہ پنجاب میرٹ پہ یا پنجاب فیملز پہ یا پنجاب منورٹیز پہ سندھ رولرز پہ یا سندھ اربن پہ یا کے پی کے پہ یا بلوچستان پہ جس کوٹا پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لیکھیں نیم آپ آفیس اپلائیڈ اب یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے فور ایسیمپل آپ کرنا چاہتے ہیں اے جی پی آر آفیس اسلامباد آپ نے یہاں پہ لیکھنا ہے اے جی پی آر آفیس اسلامباد ٹھیک ہے یہاں پہ نیم آپ آفیس فور ایسیمپل آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیڈ کورٹر ایچ کیو تو آپ نے لکھنا ہے سی جی اے ایچ کیو ٹھیک ہے یہ پورا نام بھی لکھتے ہیں جو آپ کو بیتر لکھتے ہیں لقی ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا ہے uffis پہ شاور تو آپ نے جس اوفیس میں اپلائی کرنا ہے آپ نے اس اوفیس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے سو آپ کو سمجھا رہی ہوگی اس کے بعد یہ راول نمبر اس کو چھوڑ دینا یا اوفیس یوز کے لئے آپ نے اس طرح کچھ نہیں لکھنا ہے اپنا نام لکھیں فادر کا نام آرڈی گار نمبر دو مثال جنڈر ڈیٹا برد پوستر ڈریس ای میل کانٹیکٹ نمبر اور ریزدنس اگر ریزدنس کا مطلب آپ کے پاس کوئی اور اپنے ریزدنشل کانٹیکٹ ہے وہ لکھیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو ہے وہ آپ نے ڈگری کی جو ہے اپنا لکھنا ہے ڈیٹیل لکھنے سب سے پہلے آپ نے ہائی ایس ٹیوری جو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہیں وہ لکھنے ہیں فر ایزمپل آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے یا پھر بی قوم ہے پہلے وہ لکھیں اور پاسنگ ایئر انسٹریشن مطلب کہ کون سے کالج یا یونیورسٹی یا کہاں سے پاس کی ہے اور اس کے بعد اپنے گریڈ سی جی پی آس ڈیویزن جو آپ ان میں سے کوئی ایک لکھیں اس کے بعد آپ نے مطلب اس کے بعد جو ڈگری ہے پھر اس کے بعد مطلب آپ نے اس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے مطلب پہلے سب سے لے ٹیسٹ لکھنی ہے جو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈگری ہے اس کے بعد اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پروفیشنل ایکسپیرنس کو یہ آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے تو وہ لکھیں نہیں تو اس کو چھوٹ دیں اس کے بعد یہ سارا آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے جو ہے سگنیچر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تین فوٹوز لگانے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاسپورٹ سے فوٹو تین یہاں پہ لگانے ہیں اس کے بعد فوٹوز لگا کے آپ نے جو ہے اپنے آئیڈی کارٹ کی کوپی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے تمام اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کے ٹیسٹڈ کوپی آئیڈی کارٹ کے ٹیسٹڈ کوپی دومیسل کے ٹیسٹڈ کوپی تمام ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کے ٹیسٹڈ کوپی ایکسپیرنس ریٹیف کیٹ ہے ہے تو اس کے اٹسٹڈ کوپی ڈپلومہ کے ڈپلومہ کوئی کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو اس سب کی اٹسٹڈ کوپی آپ نے اس فارم کی ساتھ لگا کر آپ نے جس آفیس میں اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا فر ایزمپل آپ نے اے جی آفیس کراچی کے لیے کرنا ہے تو آپ کو یہ پورا اڈریس نظر آ رہی ہے اڈریس لکھا ہوا ہے نا اڈیسٹن ٹو آرڈٹ انڈ اکاؤنٹس کمپلیکس گلشن ایک بال بلوگ ڈو کرنیسٹ اور کراچی ہر آفیس کے کمپلیٹ اڈریس لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس آڈریس پہ آپ بائی پوسٹ کر دیں یا ٹی سی ایس کی طرح آپ نے سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک سے زیادہ آفیس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جتنے آفیس کے لیے اپلائی کرنا ہے اتنے پرنٹ آپ کو اس اپلیکیشن فارم کے لینے ہیں اور آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جس آفیس میں اپلائی کرنا ہے اس آفیس کے ڈریس لکھا ہوا آپ نے اس ڈریس پہ چار نومبر سے پہلے آپ نے سینڈ کر دینا ہے اوکے سو آپ نے جو مطلب انویلپ لے لیا ڈاک لفافہ لے لیا یا ٹی سی ایس انویلپ لے لیا اس کے رائٹ کورنر پہ آپ نے اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں فور ایزمپل آپ نے سی جی ای ہیڈ کوارٹر کے لیے اپلائی کیا ہے آپ نے اس ڈاک لفافے میں سارے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ جو چیزیں بتائی ہیں وہ سب کچھ اس میں ڈال دی ہے انویلپ کو بند کر دی ہے اوکے سو آپ نے اڈریس لکھنا ہے ایک طرف اپنا دوسری طرف سینڈر اور ریسیور اڈریس آپ نے لکھ دینا ہے اور پھر جو ٹاپ رائٹ کورنر ہوتا ہے مطلب یہ آپ کنسیڈر کریں کہ یہ آپ کے پاس ڈاک لفاف ہے تو یہ جو دائیں کون ہے اس کی اوپر آپ نے لکھنا ہے فور ایزمپل جونئر آڈیٹر ہے تو جونئر آڈیٹر لکھیں ڈرائیور ہے ڈرائیور لکھیں یا پھر ڈہٹر انٹیپریٹر ہے وہ لکھیں سنوٹر پیسٹ ہے وہ لکھیں جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے انویلپ کے باہر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے تو آپ نے چار نومبر سے پہلے یہاں پر سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آپ کو دیکھیں اب فور ایزمپل یہاں پہ یہ دیکھیں لاہور آفس ہے ٹھیک ہے اے جی پی آر آفس لاہور تو آپ کے معنی میں جائے گھر اس میں تو پنجاب والی بھی کر سکتے ہیں تو کے پی کے والی بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو آفسس ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اے جی آفسس ہے جسے کہتے ہیں اکاؤنٹ جنرل آفسس پنجاب ٹھیک ہے تو وہ پروینسیل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اکاؤنٹ جنرل سینڈ ٹھیک ہے تو یہ پروینسیل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں اس میں صرف سندھ والے کر سکتے ہیں لیکن جو اے جی پی آر ہے ایڈیٹر جنرل آب پاکستان ریوینیوز تو اس کے لئے جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو ریکوارڈ کوٹا ہے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اے جی آفسس کے پی کے اس کے لئے صرف کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اے جی آفسس جو ہے وہ یہاں پہ اب دیکھیں پی وی ڈی دپارٹمنٹ بھی ہے پبلک ورس دپارٹمنٹ تو جہاں پہ جس دپارٹمنٹ کو آرڈیٹرز یا اکاؤنٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر سی جی اے کے طرح کنڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اب نائیٹی تری ویکنسیز ہیں جنئی آرڈیٹر کی کہاں پہ پاکستان پوسٹ کا جو اکاؤنٹ آفسس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اگر اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اس میں پنجاب سن یہ وہ سب ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو منزٹو سے کہ آپ نے اس آفسس میں کنسیڈر کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جو ہے وہ نمبر ویکنسیز زیادہ ہو ایک دو پوسٹ کے لئے مت اپلائے کریں جہاں پہ سیٹیز زیادہ ہیں آپ نے وہاں پہ اپلائے کر لینا ہے تو باقی آپ اس کو ایڈ کو اور سے ریڈ کریں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو چار نومبر اس کی لاسٹ ریٹ ہے اپلیکیشن فارم آپ کو بتا دیا ہے اور آپ نے مینویل اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کے پرنٹ کرے گے آپ اس کی کوئی فیز چلان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے سمپل اس کو فل کر کے ڈاکومنٹس لگا کر ڈاکومنٹس اور اس سارے لگا کر گیون جو اڈریس ہیں وہاں پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے دوستو ہی تیار کی ویڈیو امید کرتا آپ پسان دی ہوگی لائک کریں یہ کریں چینلو کلائیں سبسکرائب کریں تھنکس ور واشنگ